رات کے ایک بجے مجھے لگ گئی ہے بوک اور میں نے اپنے پاس کیک رکھوا تھا جو کہ ہر قرریب یہ تلعہ مسکا کےک ہر دیکھیں جب میں ہے چوکلیٹ ہے यا چوکلیٹ لگے بھی ہے چیک کریں مزا آگیا قسم سے میں ایک پچھ تر utmost time لیکی ہوں یہ لیکن باتہ دیکھ اس طرح آخری بائٹ ہے آپ لوگوں نے کھانے تو کھا ل에 مرنہ یہ جانے لگی ہے میرے مہنے ابھی میں نے آدھی بیٹ چھوڑ دیا اچھا میں آپ لوگوں کو یہی بولوں گی اگر آپ لوگوں نے یہ والا کیک نہیں کھایا تو ایک بار میرے کہنے پر لازمی ٹرائے گئے بہت مزے کا کیک ہے یہ والا کیک ہے بڑا یمی ہے میں نے ایک پرک کھائی ہے اس سے میرا پیٹ نہیں بڑا تو میں نے یہ کیک کھول لیا اور آپ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا پیٹ فل ہو گیا سوڈنٹی ابھی سوتے ہیں ملتے ہیں آپ لوگوں کو صبح کسی کام کئی اور کام کرتے ہیں ملتے ہیں آپ لوگوں کو صبح ملتے ہیں آپ لوگوں کو صبح اور ابھی جی پالر کی صفائی شائق کر کے سارا کام ختم کر کے یہاں پہ میں بیٹھ گئی ہوں اور کلائنٹ آگے تھے ان کا کام بھی کر لیا اور ابھی بس بیٹھ ہی بھی ہوں ایک کلائنٹ کی اور میسیج آیا ہے کہ میں آنے لگی ہوں تو میں نے کہا مرزی آئے اور بس بیٹھ ہی بھی تھی کلائنٹ کا ویٹ کر رہی تھی تو میں نے کہا مرزی آئے اور ایک دو سوال تھے جو کہ مجھے بھی ذہن میں نہیں آ رہے میں دوبارہ سے پڑتی ہوں اور پھر میں آپ لوگوں کو ان کا جواب دیتی ہوں بہت سارے بین میں انہوں نے سوال پوچھے اب نہیں تھی دے سکی تو ابھی میں ان کا جواب دیتی ہوں ایک میری دوباری بہہن تھی ہیں بھائی کے لیے مجھے نہیں بتا انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ نے بکری کیوں سیل کی ہے تو بکری ہم نے اس لیے سیل کی ہے کہ بکری جو ہے نا وہ بیمار ہو رہی تھی اور ٹھنڈ آگئی تھی ہمارے گھر میں اس طرح سے کچی والی کو جگہ نہیں تھی جس میں وہ کچھا روم ہو تو اس میں وہ ایزی سے رہ جاتی ہیں وہ والا روم نہیں تھا تو اس لیے وہ میں ہم نے اس لیے سیل کی ہے ایک بہہنیا بھائی کا یہ سوال تھا اور باقی جو لوگ ویڈیو کو پسانت کرت ہم نے ان کا بہت بہت شکریہ اور ہماری فیملی میں ایک شادی آ رہی ہے اس کے لیے کپری ڈیسائیڈ کرنے ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیسے کپری ڈیسائیڈ کروں کون سے پہنکے جاؤں آج گھر جاؤں کے نہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں سے وہ بھی پچھو گی اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کی رحمت کرم اور فضل کے ساتھ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور آج آپ لوگوں کے لیے برینڈ نیو ویلوگ لے کر رہی ہوں ویلوگ شروع کرنے سے پہلے ہر بار کی طرح میری آپ سب سے ریکرسٹ ہے میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل جائیں تو آج جی جیسا کہ میں نے پیچھے تھوڑا سا کلپ ڈالا ہے جی کہ شادی آ رہی ہے فیملی میں اور ایسی شادی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں وہاں پہ کیا پہن کے جاؤں کیسے کپڑے پہنوں کیسے نہ پہنوں اور ابھی آپ لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں کہ میں شادی پر کیا پہنوں گی آپ لوگوں سے دیکھانا ہے کہ آپ لوگوں سے بتانا جائیں کہ مجھے چاشتے ہیں میں بڑھا�ombres جیسے ہیں کے بڑھ囉 اور آپ لوگوں سے پہنوں گی آپ لوگوں میں بتانا ہے کہ کیا پہننا چاہیے میں نے آج اپلا ہے اور میں والوں کی کچھ رف لگ رہے ہیں لگ؟ بالوں کو میں نے ریش نہیں کی جمع کی جو خرید اسکہ میرے زب نندہ sane رکس سے رف رف ch ہر ہے کی ہے اپلchat دی sent soon یہ ملک ہے میرے علماری کا حال دیکھیں یہ سارے کپڑے لگے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ 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 ہلا کا سوٹا ہے اور اس میں بھی میرے کپڑے پڑے ہیں یہ میں نے پچھلی شادی پہنے ہیں اور بہت سارے کپڑے میرے اوپر والے روم میں پڑے ہیں یہ تو آدے کچھ بھی نہیں ہے جتنے پی زیادہ فینسی والے سوٹ ہیں اور بہت سارے اوپر والے روم میں پڑے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے کہ وہاں پہ کون کون سے سوٹ ہے اور میرے پاس کتنے کی سوٹ ہے اور یہاں پہ اپنا سوٹ لے آپ لوگوں کو دکھا رہی ہے یہ بھی ایک ٹائم پہ میرا سوٹ تھا وہ میں دیکھے پیچھے مجھے مناکاری ہے کہ نہیں بتائے نہیں بتائے یہ ایک ٹائم پہ میرا سوٹ تھا اگر میرے پاس اس سوٹ میں اپنی کوئی تصویر ہوئی تو اپنی میرے پاس کوئی تصویر ہوئی تو یہاں سائٹ پہ آپ لوگوں کے پاس شو ہو رہی ہوگی اور یہ بھی میرا سوٹ تھا اب بھی شادی پہ یہ امی پہنے گی کیونکہ میں نے یہ سوٹ صرف ایک شادی پہ پہنے گی اس کے علاوہ میں نے نہیں پہنے لیکن امی کو بلکل الحمدللہ بلکل پورا ہے امی نے بھی ایک دفعہ پہنے لیکن امی کو صحیح پورا نہیں تھا امی کو بلکل یہ صحیح پورا ہے تو کیوں اپنے اتنے مہنگے مہنگے سوٹ یہ اس ٹائم پہ جب میں نے یہ لیا تھا یہ چار ہزار کا سوٹ تھا جب میں نے یہ لیا تھا تو دیکھیں ابھی اس ٹائم میں اور ابھی میں کتنا فر کہ ابھی یہ سوٹ نانا کرتے ہوئے پانچ چھ سا ہزار آٹھ ہزار کا کہیں نہیں گیا اور ایک جی میرا یہ والا سوٹ ہے اچھا جی میرے پاس ایک یہ والا اپنا سوٹ ہے جو جو گرین کلر کا فل سوٹ ہے اور اس کے ساتھ جو ڈبٹا ہے نا وہ ریڈ کلر میں ڈبٹا ہے میرون کلر میں ڈبٹا ہے یہ ریکھیں جی یہ کنٹراس ہے آپ لوگ مجھے بتائیں کہ یہ مجھے سوٹ پہننا چاہیے کس فنکشن پہ پہننا چاہیے براد پہ یا والیمہ یہ سوٹ ہے اس کے ساتھ یہ میرون ڈبٹا اور یہ شرٹ ہے یہ اس کے ساتھ شرٹ ہے اب مجھے آپ لوگ نے بتانا ہے کہ میں براد پہ پہنوں یا والیمہ پہ پہن کے جاؤں براد پہ پہنوں اور فرینڈز بھی جو میرے پاس آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے سوٹ ہے وہ کمال کا سوٹ ہے سوٹ میرا بہت اچھا ہے شادی پہ بھی میں نے پہننا ہے لیکن آپ لوگ نے مجھے مشورہ لینا ہے کس فنکشن پہ یہ مجھے یہ دیکھیں فرینڈز بہت پہارا سوٹ ہے میرا بہت بہت پہارا سوٹ یہ میں نے نیا لیا ہے لیکن ابھی مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں اس کو مجھے کس فنکشن پہ پہنوں مہمدی کے فنکشن پہ پہنوں تھوڑا سا کیمرے کو ایسے لاؤ براد کے فنکشن پہ پہنوں یا پھر میں ولیمے کے فنکشن پہ پہنوں تو یہ دیکھیں میرا سوٹ ممو آپ نے پہننا نہیں ہے جب میں آ رہی ہو تو ابھی آپ لوگوں نے مجھے مشورہ دینا ہے کہ یہ سوٹ کہاں پہ پہننا چاہے یہ میں نے آپ لوگوں سے شہر نہیں تھا پہن بھی کرنا تھا لیکن میں نے بھی بھی کر دیا ہے کیونکہ میری پیاری پیاری ویورز مجھے بتائیں گے کہ یہ سوٹ مجھے کس فنکشن پہ پہننا چاہیے اس کا کام چیک کریں بہت ہی پیارا اس کا کام ہوا ہے اور یہ بلکل میکسی سٹائل میں بنایا یہ بہت مہنگے والا سوٹ ہے اگر آپ لوگ مجھے بولیں گے کہ اس کی پرائز بتائیں تو میں نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کہ اس کی پرائز بتاؤں گی اور ابھی میری پیاری پیاری ویورز نے مجھے اس کی پہنے کیا دینا ہے کہ یہ میں کس فنکشن پہ یہ سوٹ پہنوں بھرات پہ یا ولی ما پہ مہنگی پہ تو نہیں پہن ہوں گی بھرات یا ولی ما پہ پہنوں گی اس کا کام چیک کریں اور ابھی جی باقی جو سوٹ اوپر والے روم میں پڑے میں وہ ابھی رات ہو گئی ہے بہت زیادہ میں کل دن میں آپ لوگوں کو وہ سوٹ دکھاؤں گی آپ سے پوچھوں گی کہ وہ مجھے کس کس فنکشن پہ پہننے چاہیے اور ابھی آزانیں شروع ہو گئی ہیں نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ سے ملتے ہیں کسی اور چیز کے لگا پڑھیں گے اور یہ ریکھیں فرنڈز میں یہ بیک بھی لے کے آئیوں یہ بیک میرا نا اس سوٹ کے ساتھ بڑا مزے سے میچ کر گیا ہے اور یہ میرا بیک بڑا مزے کا ہے آپ لوگ گیس کریں کہ یہ بیک کتنے کا آیا ہوگا اور آج میرا سارا کچھ میچ کر رہے میرا بریسٹر بیک سوٹ سارا کچھ سیم سیم اور میرا جوتہ بھی میچ کر رہا تھا آج میں گئی بھی تھی اور یہ بیک میرا جانا خالہ کے گھر گئی بھی تھی تو وہاں پہ میں لے کے گئی بھی تھی بیک بھی میچ کر رہا ہے اور جوتہ بھی میچ کر رہا تھا بیک بھی میچ کر رہا ہے اور یہ دیکھیں تو چلیں جی ابھی نماز پڑھتے ہیں بازی نے نماز پڑھنا سٹارٹ کر دیا میں بھی غزو شغزو کرتی ہوں نماز پڑھتی ہوں اور پھر آپ لوگوں سے بلتے ہیں کسی اور چیز کے ساتھ کچھ اور کرتے ہوئے بیگ کو رکھتے ہیں یہاں سے اور ابھی میں نے آج سے یہ بیگ لینا سٹارٹ کر دیا ہے پرانے والا بیگ میں نے فریش کر دیا ہے اور ابھی اس کو جوانا علماری میں رکھ دیں گے یہ میرا بہت لکی دائی ہے آج سے میں نے یہ والا لینا شروع کر دیا دیکھتے ہیں کہ یہ بیگ میرا لکی ہوتا ہے کیونکہ یہ میرا بیگ بہت لکی بڑے پیسے آتے ہیں اور ابھی اس میں دیکھتے ہیں کہ پیسے آتے ہیں جاتے ہیں تو چلیں جی ملتے ہیں آپ کو کسی اور چیز کے ساتھ تک لی جاتے جاتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ اللہ نکے پاہن